نمسکر دوستو آج ٹوپک ٹرانس فارمر کا ہے ٹرانس فارمر کا پریچے اور اس کے کاریہ سیدھند پر چرچہ کریں گے اگر بات کریں ٹرانس فارمر میں سب سے پہلے اس کی پریبہ سا پر تو ایک ٹرانس فارمر کی پریبہ سا کے لیے ویسے ٹرانس فارمر کو ہم ایکس مر بھی کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو پرینامیتر بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے ٹرانس فارمر یعنی کہ ٹرانس فار کرنے والا تو ٹرانس فارمر ہمارا انڈکشن کے لیے پر آدھاریت ہے ایک اسٹیٹک مسین ہے یعنی کہ ٹرانس فارمر انڈکشن کے سیدھند پر آدھاریت ہے اسٹیٹک مسین ہے جو کسی الیکٹریکل انرجی کو یعنی کہ بھیدیتک ارجہ کو ایک پریپت سے دوسرے پریپت میں ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں سمان مان پر یا نمن مان پر یا اچ مان پر اسٹھانانت رت کرتا ہے یعنی کہ ٹرانس فارمر جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرانس فار کرتا ہے لیکن کس کا الیکٹریکل انرجی کا ویدیتک ارجہ جس میں بولٹیجیاں سکتی ہم کہہ سکتے ہیں یہ انڈکشن یعنی پریرن کی قریہ پر آدھاریت ایک ہے اسٹیٹک مسین اسٹیٹک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی روٹیٹنگ پارٹ نہیں ہوتا یعنی موٹر اور جنریٹر کے جیسے اس میں کوئی گھومنے والا بھاگ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی موٹر اور جنریٹر کی بانتی پریرن پر آدھاریت مسین ہے یعنی کہ فیرادے کے ویدیت چومکی پریرن سیدھانت پر ہی کارے کرتی ہے اور انپوٹ میں دیگی الیکٹریکل انرجی کو یہ اسی مان پر اس سے کم مان پر یا اس سے ادھک مان پر ہمیں آؤٹپوٹ پردان کرتا ہے یعنی اگر ہم ٹرانس فارمر کے کاریہ سیدھانت یا کاریہ پرنالی پر بات کریں تو ٹرانس فارمر کا کاریہ ویسے جنریٹر اور موٹر کے جیسے ہی ہیں یعنی کہ ٹرانس فارمر کا کام بھی فیرادے کا ویدیت چومکی پریرن نیم ہے یعنی کہ فیرادے کا جو الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کا جو نیم تھا ٹھیک وہ ہی ٹرانس فارمر میں لاغو ہوتا ہے جیسے کی جنریٹر اور موٹر میں لاغو ہوتا ہے فیرادے کے ویدیت چومکی پریرن کے دو نیم تھے ایک نیم تھا پرثم اور ایک ہے دیتی نیم تو آپ کو یاد رہے کہ پرثم نیم میں فیرادے کے ویدیت چومکی پریرن نیم آنشار پرثم نیم میں دو پریباسہیں دی گئی تھیں ایک پریباسہ تھی جو کی گتیج مسینوں پر لاغو ہوتی ہے اور دوسری پریباسہ تھی جو استیتک مسین پر لاغو ہوتی ہے یعنی کہ فیرادے کے پرثم نیم پریباسہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی چالک چومکی بل رکھاؤں کو کاٹتا ہے تو اس چالک میں ویدیت واقبل اتپن ہو جاتا ہے یعنی اس ویدی کے آدھار پر ہمیں چالک چومکی چہتر اور اس کے بیچ ساپیکس گتی کی آوشکتہ ہوتی تھی چاہے چالک گتی مان ہو اور چومکی چہتر نیت ہو یا پھر چالک نیت ہو اور چومکی چہتر روٹیٹ کرنے والا ہو اور دوسرا ہے ان کی پیرادے کے پرثم نیم کے انصار دو پریباسہیں تھی ہماری ایک تو ہے کہ کوئی بھی چالک چومکی بل رکھاؤں کو یا چومکی چہتر کا چھہ دن کرتا ہوں یا فلکس کو وہ کاٹتا ہوں تو چالک میں ایے ایم اف اتپن ہو جاتا ہے اور دوسری پریباسہ یہ تھی کہ کسی چالک میں گرنٹھیت فلکس گرنٹھیت کا مطلب ہے کہ لنک فلکس جو کی اس سے جڑا ہوا تھا گرنٹھت فلکس میں یدی اس فلکس کے معنی میں پریورتن ہو تو اس چالک میں ویدو تباہ کبل اتپن ہو جاتا ہے یعنی پھیرا دیکھیں ویدو چونکی پرنان کی پرثم نیم کی عدار پر ویدو تباہ کبل کی پرکرتی یا ویدو تباہ کبل اتپن کرنے کی دو ویدیاں تھیں ایک تو ہے کہ چالک اور چونکی چہتر دونوں میں سے ایک روتیٹ کرتا ہو گتھی کرتا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ دو چالک ہو دونوں چالک نیت رہے لیکن ایک چالک چونکی چہتر بنائے اور دوسرا اس چوم کی چہتر کے اندر رہے اور چوم کی چہتر خود پریورتن شیل ہو تو یہ جو اس پرکار کا سیدانت تھا اس کو ہم گتیج مسینوں پر لاغو کرتے ہیں اور گتیج مسینوں میں ہے ہمارا جنریٹر یعنی فیرادے کا ویدو چوم کے پرین کا برطم نیم جو تھا وہ جنریٹر پر اپلائی کر رہے تھے اور یہ جو اس پرکار کا ہے یہ ہمارا استھیتک مسین پر لاغو ہوتا ہے اور استھیتک مسین ہمارا ٹرانسپارمر تھا تو فیرادے کے ویدو چوم کے کا یہ جو پرطم نیم تھا جو استھیتک ویدو تواقبل کہلاتا ہے یا استھیتک پررت ایم اپ کہلاتا ہے یہ ٹرانسپارمر میں ہم کام مل لیتے تھے لیکن اس نیم کے آدار پر ہمیں دو چیزوں کی آوشکتہ ہے کہ دو چالک ہونے جروری ہے اور دونوں چالک استھیر ہے ایک چالک چوم کی چہتر بنائے اور دوسرا اس کے نزدیک رکھا جائے یعنی کہ یہ دو کنڈلیوں کا گن ہو گیا اور دو کنڈلیوں کے گن کو ہم میوچول انڈکشن یا انینیو پرین کہتے ہیں تو ٹرانسپارمر کے کاریسی دانت ہے ویدو چوم کی پریرن بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو میوچول انڈکشن کہتے ہیں یعنی کہ انینیو پرین بھی کہہ سکتے ہیں علاقہ اس کے اور بھی کئی طرح کے نام ہے انینیو پرین اور سہب پرین بھی ہندی میں اس کو کہا جاتا ہے پارسوے پرین بھی کہتے ہیں یعنی mutual induction تھا جو aesthetic پریرد EMF کا پرکار تھا یعنی transformer اس پرکار کی مسئل ہے جو induction electromagnetic induction کے صدان پر کام کرتی ہے پرانتو aesthetic مسئل ہے یعنی motor اور generator کی بانتی اس میں کوئی گھومنے والا بھاگ نہیں ہوتا ہے پھر بھی فیرادی کا ویدیت چوم کے پریرد نیم لاغو ہو جاتا ہے تو فیرادی کا ویدیت چوم کے پریرد نیم لاغو کیسے ہوا کہ دو کنڈلیاں تھیں ایک چوم کے چہتر کا نرمان کرتی ہے اور دوسری اسی چوم کے چہتر کا اپیوگ کرتی ہے یعنی transformer کے لیے اگر ہم بات کریں کارے پر نہ لیکی تو اس پرکار کی مسئل کے یا اس پرکار کی کریا کے لیے دو کنڈلیاں ہوگی مان لیجئے کہ ایک اس طرح کی کنڈلی تھی تو transformer میں اگر سرنچنہ کی بات بھی کریں تو دو کنڈلیاں ہی ہوتی ہے اپنے سب نے دیکھی ہوگی اور یہ دوسری کنڈلی اس طرح کی تھی تو جب یہ primary winding ایک فلکس بناتی ہے تو وہ چوم کے چہترے secondary کے چالکوں سے جڑ جاتا ہے یعنی یہاں پر ہم سپلائی آروپیت کرتے ہیں یا ہم voltage پردان کرتے ہیں جبکہ یہاں پر EMF induced ہو جاتا ہے یعنی یہاں پر supply voltage ہے یہاں پر پریرت EMF کا مان ہے دونوں کنڈلیوں میں پرس پر کوئی ویدیوٹک کنیکشن نہیں تھا ایک transformer کی primary اور secondary ویدیوٹ چوم کیے پریرن مادیم سے جڑی بھی رہتی ہے یعنی ترانسپاروں کی primary اور secondary کے بیچ میں کوئی ویدیوٹک یا یانترک کنیکشن نہیں ہوتا ہے تو ان کے بیچ coupling یا کنیکشن کس پرکار کا ہوگا تو وہ ویدیوٹ چوم کیے پریرن کے روپ سے دونوں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے primary winding کو جب ہم یہاں پر پرتیوارتی سپلائی یعنی AC سپلائی دیں گے تو وہ ایک پرتیوارتی چوم کی چھتر کا نرمان کرے گی اور اسی چوم کی چھتر میں ہماری secondary winding یا secondary کنڈلی رکھی گئی تھی تو وہ اس کنڈلی میں flux آپ کا لنک ہوا یعنی جڑ گیا اور اس flux کا variation تھا پریورتن سیل flux ہے اس لئے secondary کے چالکوں میں EMF اتپن ہو جاتا ہے یعنی اس پرکار کا صدحانت آپ کا تب ہی apply ہوگا جب آپ نے کسی چالک کو پرتیوارتی سپلائی دے رکھی ہے اس لئے ہمارا transformer DC سپلائی پر کاریے نہیں کرے گا یعنی اس کنڈلی کو اگر ہم DC سپلائی دیتے تو یہ ایک استری flux کا نرمان کرتی تو دو چالک تو ہمارے پاس ہے جو کہ ان کے بیچ میں سپیکس گتی نہیں تھی تو فیرادی کا ویدیت چوم کے پریرن نیم یہاں پر لاغو نہیں ہوتا اور یدی transformer کی اس کنڈلی کو primary winding کو یہاں AC کی جگہ اگر ہم DC سپلائی دے بھی دیتے تو یہ transformer کی کنڈلی جل جاتی یعنی اگر ہم AC کے لیے بنایے گے transformer کی primary winding کو input میں اگر DC سپلائی دے دیں گے تو transformer جل جائے گا یعنی کاریے نہیں کرے گا لیکن transformer جل کیوں جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کنڈلی DC پر کاریے کرتی ہی نہیں ہے DC کے فین آتے ہیں DC کے power contactor آتے ہیں auxiliary contactor یعنی DC پر کام کرنے والی کنڈلیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ کیوں جل گئی ہمارے transformer کی جو AC کے لیے بنا ہوا تھا تو آپ کو بتا دیں AC سپلائی پر جب کوئی بھی کنڈلی کام کرتی ہے تو اس میں دھارہ پروائے کا ویرود دو کار کو دوارہ کیا جاتا ہے ایک تو اس کنڈلی کا پرتیرود اور دوسرا کارک ہے اس کنڈلی کا inductive reactance یعنی کی پرینک پرتیگھات جس کو کہتے ہیں جب transformer کے اسی کنڈلی کو ہم DC سپلائی سے سنجد کریں گے تو اس کنڈلی کا دھارہ پروائے کا ویرود اس کنڈلی میں کیول اور کیول اس کنڈلی کے پرتیرود دوارہ کروائے جاتا ہے وہاں پر یعنی DC سپلائی پر اس کنڈلی میں XL کا مان 0 ہوگا یعنی کی DC سپلائی پر inductive reactance کا مان سننے ہو جاتا ہے جب inductive reactance سنے ہو گیا تو دھارہ کا مان بہت ادھک بڑھ جاتا ہے اور وینڈنگ اپنے جل جاتی ہے inductive reactance کا مان 0 کیوں ہو گیا تو inductive reactance سپلائی فرقمیسی کے سمانوپاتی ہوتا ہے یعنی روپت وولٹیج پر جو فرقمیسی تھی اس کی پروپورشنل ہوتا ہے اور DC سپلائی میں فرقمیسی کا مان سننے ہوتا ہے اس لیے وہاں پر XL کا مان یعنی کنڈلی میں دھارہ پروائے کا جو پرتی گھات تھا وہ سننے ہو جاتا ہے تو DC پر کسی بھی کنڈلی کے لیے کیول اور کیول پرتیرود دھارہ پروائے کا ویروض کرتا ہے جبکہ AC پر کسی کنڈلی کے لیے دھارہ پروائے کا ویروض پرتیرود اور پرینک پرتیگھات یعنی inductive reactance دونوں مل کر کرتے ہیں اس لیے وہ کنڈلی AC کے بجائے DC پر ادھک دھارہ لے گی اور جل جائے گی اگر اس سپلائی کے لیے یعنی یہاں پر جو کنڈلی تھی اس کو ادھک پرتیرود والی بنا دی جائیں اور یہاں پر DC سپلائی دیں تو یہ بھی ٹرانسپارمر کاریے نہیں کرے گا یعنی اگر AC کے لیے ٹرانسپارمر بنایا گیا تھا اور اس کو ہم نے DC دے دی تو جل جائے گا اگر ہم نے کنڈلی بنائی اچھ پرتیرود کی ہے اور اس کو اگر یہاں پر ہم نے سپلائی وولٹیج DC کا دیا ہے تو secondary سائیڈ میں آؤٹپٹ کا مان سنے ہوگا علاقی کنڈلی نہیں جلے گی کیونکہ اچھ پرتیرود کی بنا دی لیکن پھر بھی آؤٹپٹ میں وولٹیج ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ اس کنڈلی دوارہ بنائی چومکی چھتر نیت چومکی چھتر ہوگا اسطر چھتر ہوگا جبکہ ہمیں یہاں پر چومکی فلک سے پریورتن سیل چاہیے کیونکہ secondary سے چالک نمبر دو سے connected گرن چومکی فلک کے مان میں پریورتن ہونا آوشک ہے اس لئے transformer DC پر نہیں کرے گا یعنی AC ہوگی کیونکہ DC دوارہ بنائے چومکی چھتر کی پرکرتی کونسٹ ہوگی اسطر چومکی چھتر بنائے گا تو چومکی چھتر secondary چالک میں گرن تیت نہیں ہوگا اور اس میں کوئی پریورتن ہوگا اس لئے ملے گا لیکن یہاں پر ایک option ہے کہ اگر ہم یہاں پر DC سپلائی دے دے اور یہاں پر کوئی ایک سویچ لگا دیں جس سویچ کو ہم بار بار on off on off کریں تو چھتر make اور break ہوگا اس دوران EMF بن شکتا ہے پرانتو ایسا سمبھو نہیں ہے کیونکہ اس طرح سمبھو نہیں ہے یہ ٹرانس پارمر کا AC اور DC پر کاری تھا یعنی کہ ٹرانس پارمر میں اگر ہم بات کریں تو دو چالک کہہ دوں یا ٹرانس پارمر میں دو وینڈنگ کہہ دوں یعنی ٹرانس پارمر میں دو وینڈنگ ہوتی ہے اور ان دونوں وینڈنگ کو ہم پرائیمری اور شکنری وینڈنگ کے نام سے جانتے ہیں ویسے ٹرانس پارمر میں پرائیمری اور شکنری وینڈنگ فکس نہیں یعنی ہم کسی بھی وینڈنگ کو اج پرائیمری وینڈنگ اور کسی بھی وینڈنگ کو اج شکنری وینڈنگ یوج کر سکتے ہیں پرائیمری اور شکنری کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ٹرانس پارمر میں جس وینڈنگ کو سپلائی دی جاتی ہے یعنی جس وینڈنگ کو ہم انپوٹ دیتے ہیں وہ وینڈنگ ہمیشہ پرائیمری ہوگی یعنی جس سپلائی سے سیدھت ہوتی ہے اس وینڈنگ کو ہم پرائیمری وینڈنگ کہتے ہیں اور جس وینڈنگ بہار سے سیدھت ہوتی ہے یعنی جس سے ہم لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ جس سے ہم آؤٹ پرابط کرتے ہیں وہ وینڈنگ secondary وینڈنگ کہلاتی ہے یعنی ٹرانس پارمر میں پرائیمری اور secondary وینڈنگ کے لئے یہ ہے جس سے ہم سپلائی انپوٹ دے رہے ہیں وہ primary وینڈنگ ہوگی اور جس سے ہم آؤٹ پرابط کر رہے ہیں یعنی جس سے لوڈ کنیکٹ کر رکھ ہے وہ secondary کہلاتی ہے یعنی کوئی بھی وینڈنگ ٹرانس پارمر میں low وینڈنگ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی وینڈنگ ہو سکتی ہے یعنی ٹرانس پارمر میں low وینڈنگ یا high وینڈنگ ہوگی primary یا secondary نہیں کہیں گے اگر ہم نی low voltage input میں دیا ہے تو transformer کے لیے وہ primary وینڈنگ ہوگئی اور اگر transformer میں low voltage output میں مل رہے ہمیں تو secondary وینڈنگ ہوگئی transformer میں دو وینڈنگ ہوتی ہے یہ دونوں وینڈنگ ایک low core پر کرتے ہیں core سامانی تر transformer میں دو پرکار کی اپی یوگ ملیں ایک ہے silicon steel کی core اور دوسرا ہے ferrite steel کی core یا سیدھا ہم ferrite core بھی کہہ سکتے ہیں transformer میں وینڈنگ کرنے کے لیے دو طرح کی core کام میں لیتے ہیں ایک silicon steel کی دوسری ferrite core کی ان دونوں کا اپیوگ کب کریں گے سیلکون steel کا اپیوگ ہم تب کرتے ہیں جب اچ شکتی کا یعنی ہائی power کا کوئی transformer ہو یعنی کہ transformer اچ شکتی output input میں پردان کرتا ہو اچ power پر اگر کام کرنے والا ہو تب اور ferrite core کا اپیوگ ہم transformer پر کام کرتا ہو جیسے electronic circuit کے کوئی بھی transformer ہے جہاں mega voltage یا giga voltage میں frequency ہوتی ہے تو ہمارے ویدیو ویترن پر سارن کے جتنے بھی transformer ہوتے ہیں ان کی core silicon steel کی ہوگی کیونکہ وہاں پر سکتی ادھک اور frequency کم ہوتی ہے voltage کی فرکوی 50 ہوتی ہے اور electronic circuit جیسے radio receiver television receiver یا radar اور جتنے بھی function ہے ان سب میں تو وہاں پر ہمارے transformer کی core ferrite core ہوگی کیونکہ وہاں پر transformer کی frequency mega hertz یا giga hertz میں ہوتی ہے تو transformer میں دو طرح کی core ہوتی ہے سیلکون سٹیل کی یا ferrite core کی دو طرح کی winding ہوتی ہے primary اور secondary winding